بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اس چینل کے اوپر آپ کو ورک ویزا کے حوالے سے سٹیڈی ویزا کے حوالے سے وزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا، ٹرانسٹ ویزا کے حوالے سے اور دنیا بھر میں پروسسنگ کے حوالے سے ویڈیوز ملتی ہیں تو اگر آپ کو ایسی ویڈیو کا شوق ہے دیکھنا آپ اپنے لیے، اپنے رسیداروں کے لیے، دوستوں کے لیے یا کسی کو گائیٹ کرنے کے لیے بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور وہ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے فراڈ وغیرہ، بیمانی، جھوٹ یا آپ سے جو باتیں چھپائی جا رہی ہیں تو ان باتوں کو کھولنا ہمارا مقصد ہے اور اس ویڈیو میں سوالات آئے ہیں کینیڈین ویزا کے حوالے سے وزٹ ویزا کے حوالے سے جو جوب کرنا چاہ رہے ہیں جانا چاہ رہے ہیں جلدی شارٹ کٹ کے اندر تو ان کو بھی ہم مخاطب کر رہے ہیں اور ان سے گزارش کریں گے کہ کوشش کریں کہ آپ کسی بھی ویزا کے اندر اپنا ایک ایک ایکٹیو رول رکھیں بہوش نہیں ہونا پاسورٹ پکڑا کے آپ نے وہاں پر اپنی ریسرچ اپنی معلومات اپنی علم کے مطابق اپنی ڈاکومنٹیشن دیکھنے ہیں اور ان کے اندر انوالو ہونا ہے تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ یہ بات یقین کر لیں کہ آپ کو تعلق اگر پاکستان سے ہے یا انڈیا سے ہے یا سری لنکا سے ہے یا بنگردیش سے ہے تو پھر آپ کو ایشین کہہ سکتے ہیں بیکوز آپ بلانگ ٹو ایشین کانٹینٹ اب اگر آپ ایشین ہیں تو آپ کو وزٹ بیدے چاہیے کینیڈا کا تو کینیڈا ایک کانٹیننٹ کے اندر ہے جس کو نورت امریکہ بولتے ہیں نورت امریکہ کے اندر دو کنٹریز آپ کنٹری کہہ لیجئے نیچے یو ایس سے اور اوپر کانیڈا آتا ہے تو آپ کو ایسا کیا معاملہ ہوا کہ ایک دم سے آپ کو کانیڈا کا خیال آیا اور آپ کو وہاں جانا چاہتے ہیں کیونکہ جواب دیجئے بتانا پڑے گا آپ کو آپ کے جو ویزا آفیسر ہے اس نے سوال کر لیا پہلا سوال ہی کر لیا ڈاکومنٹ تو بڑے اچھے بنائے ہیں فائل تو بڑے اچھی بنائی ہے مگر کنسلٹنٹ نہیں تو بتائیں ہی نہیں تو بولے کہ بھئی کہنڈا ہی کیوں جانا چاہتے ہو آپ تو کبھی زندگی میں تھائیلینڈ نہیں گئے دبائی نہیں گئے کہیں پر بھی نہیں گئے تو وائے ایک اور کانٹریٹنٹ کے اندر جا رہے ہو تو ان معاملات کے اندر آپ کو کرنا پڑتا ہے ہومورک ہومورک کے بغیر آپ جواب دے نہیں پائیں گے اور جواب اس کا بہت سارے ہیں آپ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیس بنا کس کے اوپر ہے جس کے اوپر فائل بنی ہوئی ہے جو کوری لیٹر میں لکھا ہے جو آپ نے اپلیکیشن میں لکھا ہے وہی بیان آپ نے دینا ہے یہ نا کہ وہاں پر لکھا ہوا ہو کہ آپ جا رہے ہیں آپ کو معاملہ بلایا ہے اور یہاں آپ کہانی سنا رہے ہیں کہ مجھے دہنے کا بڑا شوق ہے میں بچمن سپری خواہش تھی تو یہ تو دو باتیں ہو گئی نا دو باتوں کے پر کیا ہوگا کروس تو آپ کو پتہ آنا چاہیے کہ آپ کے ویزا کے اندر آپ کے کنسلڈر نے لکھا گیا ہے اور اسی کو آپ نے بیان کرنا ہے تو کیا ہو سکتا ہے آپ کو کمپنی بھیج سکتی ہے آپ کا وہاں پر کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے آپ کا وہاں پر کوئی ٹریننگ ہو سکتی ہے آپ کو وہاں پر مامو چاچا بلا سکتے ہیں آپ کو وہاں پر شادی میں انوائیٹیشن ہو سکتی ہے آپ ٹیوریسٹ کے طور پر جا سکتے ہیں آپ بیرنویز بجا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیس کے ڈاکومنٹیشن اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں اگر مامو بلا رہے ہیں اور شادی ہے تو شادی ہے کارڈ بھی لگاوا کہ نہیں اگر وہ خود بھی لیگل ہیں کہ نہیں اور ان کے ڈاکومنٹ جو ہیں ان کا بینک سٹیٹمنٹ ان کا ایڈریس ان کے کارڈ ان کا تمام چیزیں بھی آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر لگی بھی بھی ہیں کہ نہیں اگر نہیں لگی تو پھر اس کو مگین کروس تو ویزا ریفیوز جو ہے نا کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے آپ نے ان کو یقین کرنا ہے ان کی باتوں کے اوپر کہ وہ دینا چاہتے ہیں اور روزانہ ویزے دیتے ہیں لیکن وہ ہر ایک کو تو ویزا نہیں دیتے ریفیوز بھی ہوتا ہے اور ریفیوز کہاں ہوتا ہے سو غلطیاں نکلتی ہیں یعنی کہ ایک ڈاکومنٹ کے اندر سو غلطیاں اور جب ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں جو ویزا پلائے با ہوتا ہے اکثر کے لیے پاس کوپی نہیں ہوتی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا جمع ہوا ہے ایک فائل میرے پاس آئی تھی وہ میں نے رکھوا دی ٹیبل کے اوپر لیکن مجھے نہیں پتا میری فائل میں لکھا کیا گیا تھا مطلب میں کس کیس میں جا رہا ہوں اور وہ جب ان کو بولتے ہیں کیوں جا رہے ہو کیا کام ہے تو وہ آگے سے ان کے ہونٹ جو ہیں وہ یوں ہوتے ہیں مطلب وہ بولتے ہی نہیں ہیں ڈاکومنٹ یہ رہے وہ ڈاکومنٹ چھوڑی ہے تو جب آپ جواب نہیں دیتے تو پھر اگین کیا ہوگا کروس تو اس لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے پھر آتی ہے بات یہاں پر آپ کے کہ کتنی سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تو آپ کو تو جو ایجنٹ آپ سے پیسہ جتنا زیادہ نکالنا چاہے گا وہ تو آپ کو یہی بولے گا کہ بھئی اکاؤنٹ کے اندر ڈالو چالیس پچاس لاک روپے لیکن آپ اگر اپنی انکم اس طرح پروف کر لیں کہ آپ کی سیدنگ ہوتی ہے میں کوئی فگر نہیں دیتا اب وہ تین لاکھ ہے آٹھ لاکھ ہے دس لاکھ ہے بارہ لاکھ ہے یا پچاس لاکھ ہے لیکن وہ آ کس راستے سے رہا ہے یہ پروف کر دو خرچہ کتنا کرتے ہو یہ پروف کر دو بچاتے کتنا ہو یہ پروف کر دو بس اگر بچاتے ہو تو ویزا آپ کو ملے گا اور آپ کی انکم اگر اس طرح دکھا دو کہ آپ اس انکم کے بعد کینیڈا میں رہنے والے نہیں ہو کیونکہ کینیڈا میں آپ کو اتنی اماؤنٹ نہیں ملے گی کیونکہ آپ فر ایزمبل آپ بزنس کرتے ہو آپ ایک لاکھ روپے کماتے ہو یا برڈ لاکھ کماتے ہو یا آپ اچھی کمپنی میں کام کرتے ہو یا آپ کی سیلری ویسے ہی ایک لاکھ اسیدار کے آس پاس ہے تو آپ کو کیا تکلیف پڑھئیے کہ آپ وہاں پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاؤ گے یا کسی طریقے میں بھی رہنے کو تیار ہو جاؤ گے کیونکہ کینیڈا ہی ہے جنت تو نہیں ہے تو وہاں پر کس جس طریقے سے لوگ پھر رہتے ہیں شیئرنگ کر کے تو وہ بڑے معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کینیڈا کے لیے آپ کے پاسپورٹ ایسا بلکل بلینک نہ ہو بلینک تب ملے گا ویزا کہ اگر آپ کی ٹریننگ ہے آپ کا پروف کرنا پڑے گا کہ یہ ٹریننگ بھی ہے کہہ رہا ہے میں ٹریننگ ہوں تو ٹریننگ بھی پروف کرو اس کے علاوہ آپ کو اگر ٹریننگ چھو تو پھر آپ کو یہ پتہ ہی ہوگی کہ آپ ٹریننگ جاتا ہے تو پراننگ کر کے جاتا ہے آپ پراننگ کر کے جاتا ہے تو پھر آپ کو اپنا ٹور پلین دینا پڑے گا جس کے اندر آپ دے ون سے لے کر آخری دن تک ائرپورٹ آنے تک آپ تمام معاملات بتائیں گے کہ میں کیا کروں گا کیسے رہوں گا تو اس کے لیے آپ کو جو ڈاکومنٹ چاہیے ہیں اس میں ہوتل ریزرویشن ہے وہ دینی پڑے گی آپ کو اس کے علاوہ آپ کی ٹکٹ ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی آپ کا پورا سمجھ میں آئے اور پورے معاملات آپ کے اگر اس کے اندر ایکسکرزنز بھی ڈال دیں گے تو فیر اناف اچھا ہو جائے گا آپ پیزا اچھے دیکھ سے ڈال سکتے ہیں پھر آپ اپنے اس حساب سے ہی اپلائے کریں کہ آپ نے کم سے کم دنوں کے لیے اپلائے کرنا ہے 10 ڈیز 12 ڈیز maximum 15 ڈیز اور وہ پیسے آپ کے جو ہیں وہ کور کرتے ہوں اس پوری معاملات کو فرزمپل اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کیا ہوتا کیسے آپ تو تقریبا تقریبا رفلی مان لیجئے کہ 70 سے 100 ڈالر جو ہے پر ڈے وہ گن رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ اماؤنٹ رکھے ہوئے ہو اب اس کے اندر ہوتل ریزرف کنفرم ہے نہیں ہے ٹکٹ بھی اس کے پاس ہے ایکس کرجن بھی اس کے پاس ہے تو پھر کتنا خرچہ کرے گا تو اس لئے میں نے کہا 70 سے لے کر کوئی 100 کے آس پاس جو ہے وہ کلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے اپنی ویکسنیشنز دیکھنی ہے پھر ظاہر سی بات ہے کہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس انکم بزنس پلیس بزنس وزنگ کارڈ اینٹی این آپ کے بزنس کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کے بینک آپ کے جو کمپنی ہے اس کے بینک ابھی آپ کو سٹیٹمنٹ لگانے پڑے گی تاکہ یہ پتہ لگے کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ سو نہیں رہی ہے وہ جاگ رہی ہے جس کی بیس پر آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ جوپ کرتے ہیں تو آپ جوپ کرتے ہیں جوپ کرتے ہیں یا نو سی کہ آپ جا رہے ہیں کمپنی کو اتراز نہیں ہے آپ مرضی سے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو سیلری سلپس ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ آ جائیے اپنی تمام تاقت کا مظاہرہ کیجئے تاقت کا مظاہرہ ایڈیشنل اکومنٹ کلاتے ہیں تقت کا مظاہرہ آپ کے باس پلوٹ ہے دکان ہے زمین ہے گھر ہے جائداد ہے آپ کے اپنے ملک سے ایک سٹرونگ ٹائز ہیں پروف کرو کہ آپ پاکستان کے بغیر یا اپنے ملک کے بغیر نہ رہنے سکتے ہیں نہ رہنا چاہتے ہیں بیکوز آپ سٹرونگ اناف اور یہ ایش و عرام یہ جائداد یہ پروپٹی یہ گھر یہ دکانیں یہ معاملات چھوڑ کر تو میں غائب نہیں ہو سکتا کیونکہ میری رشدار کھا جائیں گے تو اس کے لئے آپ اگر یہ دیں گے تو پھر آپ کے ایڈیشنل اکومنٹ آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کی دیکھتے ہیں کہ کیس کے اندر جان ڈالیں گے لیکن اگر آپ یہ سوال کرنے والے ہیں کمنٹ باکس کے اندر کہ میرے پاس تو نہ دکان ہے نہ جائداد ہے نہ زمین ہے کچھ بھی نہیں ہے اپلائے کر سکتے ہیں کیس کو سٹرونگ کرنا یا نہ کرنا تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی حد تک آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور کسی حد تک آپ کا ٹریول جو آپ کا کنسرڈنٹ ہے وہ بھی پھر کچھ انگل چینج کر کے اس کی بات چینج کر کے معاملات چینج کر کے ہی کیس ڈیولپ کرے گا کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو اب ٹیوریس جا رہا ہے تو ٹیوریس کا سٹرونگ ہونہ ضروری ہے ایدر وائس معاملات کچھ اور بن جاتے ہیں خرچے کی بات کریں تو اگر آپ نے پوری کی پوری فائل خود بنانی ہے تو سمجھ لیجئے پھر خرچہ نہیں ہوا جب آپ نے خود بنانی ہے تو خرچہ نہیں ہوا ٹریول انشورنس کے پیسے آپ دے دیں گے باقی جو چیزیں وہ کر لیں گے باقی جو چیزیں فری ہیں لیکن اگر آپ کنسلٹنسی میں جائیں گے اور کسی کنسلٹنٹ کو بولیں گے کہ میں آپ کو راکومنٹ بھیج رہا ہوں جو آپ کی بیسر راکومنٹ ہے میری پوری فائل کریٹ کیجئے اور مجھے وہ بنا کے دیجئے میرے لیے تو وہ چارج کرے گا کسی سے بھی کروائیں گے وہ چارج پروسسنگ فیز آف دس راکومنٹیشن اور جو آپ نے دینی ہے کنسلٹ کے اندر وہ ہے ایک سو اسی ڈالر تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جب آباد آپ کو مل چکے ہیں پکچر آپ کو کلر کرنی تھی پوزشن کلر کرنی تھی سمجھ میں آگئی ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ